رحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم اس وادی کا نام وادی خضراء اور یہاں پہ پرانے کوئے ہیں اب آبار الخضراء کے نام سے تو یہاں کے ایک باحث ہے محمد الشائع ان کی تحقیق یہ ہے کہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کا جو سریعہ ہوا تھا بنو محارب کی طرف تو وہ اس زگاہ ہوا تھا لیکن کچھ اور باحثین کی رائے یہ ہے کہ بنو محارب کا جو علاقہ ہے وہ وادی الجریر وادی رمہ کے جنوب میں ہے تو مختلف رائے ہے باحثین کی تو اب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ آبار خضراء کی جو جگہ تھی اس کے پاس ہم پہنس گئے ہیں الحمدللہ یہ آبار خضراء یہ وادی خضراء ہے تو یہاں پہ تھے آبار خضراء تو ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کا ایک سریعہ ہوا ہے بنو محارب کی طرف وادی خضراء میں تو یہاں کے ایک باحث ہے محمد الشائع المرحوم انتقال ہو گیا ان کا تو ان کی رائے یہ ہے کہ وادی خضراء میں یہاں پرانا کوئن تھا کوئی یا کوئن تھے آبار الخضراء تو ان کی رائے یہ ہے کہ وہ سریعہ اس جگہ ہوا ہے سریعہ کا کیا نام تھا بہتا ہے سریعہ سریعہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ ادھا الہ بنو محارب او الہ خضراء ایسے نام ہے اس کا کتابوں میں لیکن کچھ اور بحثین ہمارے جیسے شیخ ہیں عبدالحافظل گرے گری وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو محارب کا علاقہ یہ نہیں تھا بلکہ وہ وادی الرمہ کے جنوب میں وادی الجریر عفیف کے پاس عفیف قسیم کی طرف ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سریعہ اس جگہ ہوا ہے بہلے دو اپینینز ہیں تو ہم کیونکہ آج ربضہ سے عجب المروان اور عبرق العذاف جا رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ راستے میں ہمارے پڑھتی تھی وادی خضراء بار خضراء اس لیے ہم یہاں پہ آگئے الحمدللہ